غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی انتہائی کمی دال کے لیے ترستے بچوں کی ویڈیو نے ہر آنکھ کرتی نم اسرائیل کی وحشیانہ کاروائیوں میں محلوکین کی تعداد ہوئی دس ہزار سے زیادہ پریٹیش قاتون لیڈر ناز شاہ پارلیمنٹ میں اپنی تقریر دورہ اسرائیلی بمباری میں غزہ کے بچوں کے قیام کا تذکرہ کرتے ہوئے رونے لگی اور ہوئی جذباتی اسرائیل کی غزہ پر ایک ماہ سے جاری مسحصل بمباری میں اپنے فرائز انجام دیتے ہوئے اب تک بیالی صحافیوں کی ہو گئی ہے موت پچاس آفیس ہو گئے تباہ سپیم کی ہومن رائٹس منسٹر آئین بلارے کی ویسٹرن کنٹریز پر کڑی تنقی کہا یوکرین جنگ پر رونے والے غزہ میں اسرائیلی بمباری پر ہو گئے ہیں گوگے بہرے مصر کے صدر عبدالفتہ السیسی نے دیا امریکہ کو چھٹکا غزہ میں ہما اس کی شکست کے بعد غزہ کی سیکیوریٹی سنبھالنے کی امریکی تجویز ماننے سے کر دیا صاف انکار امریکہ نے اسرائیل کی طرف داری میں بیان دیتے ہوئے کہا جنگ قتم ہونے کے بعد بھی غزہ میں ہی رہیں گے اسرائیلی فوجیں اور سنبھالیں گی سیکیوریٹی معاملہ حماس جنگ جوہوں کے حملے میں بڑے پہمانے پر نقصان اٹھانے کے بعد اسرائیل جلد ڈیک سکتا ہے گھڑنے تین دن کی جنگ بندی پر لے سکتا ہے جلد فیصلہ ترک میڈیا کا سنسنختیر دعویٰ غزہ میں جنگ چون کے ایک حملے میں مارا گیا اسرائیلی فوج کا کیاپٹن وہ نیتن یاہو کا بھانجا خطرناک اسرائیلی سنائپر کے یونٹ کا تھا سر بنا اسرائیلی حملوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری مراکش میں تین لاکھ افراد کی احتجاج ریلی تو امریکی شہر نیویارک میں احتجاجیوں نے مینہیٹن پھول پر ادا کی نماز انڈونیشیا کی صدر جوکو دویدو کردنگے امریکہ کا دورہ بائیڈن سملاقات کے دوران غزہ جنگ بندی پر دیں کے زور ملیشیا نے حماس کی احمایت جارے رکھنے کا کیا ہے اعلان